ایک اچھے ہوسے تو مسلمان مقید کی بڑی ساقص ہے کہ ان کے مطابر مٹھائے گا فیسی قوم کے لئے ممکن ہی ذات ہے وہ جو سنیر سے پچھ رہے ہیں اسے ساقص کے ٹکڑے کی ہیں اس لیے ہوا ایسے بدعقیدہ لوگوں کو جہانم میں جا رہا ہوں لیکن دیرے کو مسیح ہیں دیر یہ سورے سے واپس آئی ہیں ان کے لئے خرودیں نال لی ہیں جسے ایک سنیر گنے تھا بھی یہ گنہوں کی وجہ سے جہانم میں جائے گا کہ ان کیا ہمیشہ جائے گا نہیں ہمیشہ نہیں دے گا یہ جہانم میں جاناں سر خیر کے لئے اس کو پاک کرنے کے لئے صاف کرنے کے لئے بہت سران جو ان کو پچھانے کے لئے اس کو جہانم میں جائے گا دیر سرے سے جہانم میں ضرور آئے گا اس لیے مسلمان کے کسی بھی ستکے کو جو ضروریہ سے دیم کم آنکر نہیں مسئلہ سرداری طور پر ایمان قرآن سے ثابت ہے اور ان کو کہنے یہ مسلمان نہیں ہیں ان کو کافر کہنے سے ہمیں کافر بنیاتا ہے یہ دلویہ سے دین کا جو انطلاق ہوسکا نام کچھ ہے خواب و سخیوں کے طبقے میں آئے شیعوں کے طبقے میں محابیوں کے طبقے میں جب انگیاتا ہے دین کا اطلاق تو کافر ہوگا اس سے بڑے کو کافر نہیں ہوں اگر اپنی مدعقی کی کی وجہ سے جہانم میں جائے گا جائے گا لیکن اپنے گناہوں سے صدا کی واقع تصحیل جب ہو جائے گا جہاں اس بڑے کو یقینی طرح جاننا چاہیے کہ اس مدعقی نے مزلمانوں کی وعدت کو ٹکڑے کیا اور سمیت کرنا ہے مزلمانوں کے اطلاعات کے لئے تھا جس کو آج لو کہتے ہیں اسلام کا نام لوگ اسلام کا نام لوگ ہم سارے مزلمان ہیں جس نے اسلام پیش کیا اسی لئے یہ کہا ہے کہ اسلام کو سیر مند طریقے سے زندہ کرنے کا طریقہ ہے اور اسے اسلام کو بیمار بنا کے لئے اختیار کرنے کا ایک طریقہ ہے جو تم اسلام اختیار کر رہے وہ اسے مزلمانوں کی عبادت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی ہے تو مزلمانوں کی عبادت کو پر قرار رکھنے کے لئے سومیت کی موضی لگتنی ہوئی جس کا نام پیدر جائے وہ کافر اٹھتے بیٹھتے جو نراز کردے مولانا کے پاس اور کوئی اختیار نہیں دی اس کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں یہ کافر ہیں نہیں جو کیا تیر دین کا منکل ہوگا تو کافر ہوگا جو یا تیر دین اس کو کہتے ہیں جس کا یا قبر میں سوال ہو یا خیامت میں سوال ہو تو اسی کو کافر کہنا چاہتا ہے اس کی یہ جوٹی ہے کہ بتائے کہ یہ اس چیز کا منکل ہے جس کا سوال قبر میں ہوتا ہے سرکار کے بارے میں سوال ہوگا بتا ماہ کو تدفوری بھی ہے کہ حاضر نہیں ہو تیرہ کام کون ہے تیرہ دین کون ہے تیرہ رسول کو تیرہ دین کون ہے تیرہ رسول کو تیرہ دین کون ہے کون ہے سوال ہوگا قیامت میں اس بات کی پوچھ ہوں گی پہلے اپنے دین کا فیضلوں کا بات نہیں ہوگا تو جو ضروریات دین کا منکلہ وہ کافرہ اس کے سواب کافر کوئی نہیں ہے اس سے دور پہلے ایک یہ کہ جنہوں نے سنت کی بابمی کو چھوڑا آل سنت کی سنت سے بدا ہوئے انہوں نے نبی پاکی اسلام کے مشن کو تبا کیا ہے اس کے صداوں میں ہوگی اس زمانوں کی اقومت کو ٹکرے ٹکرے دیا ہے اب اس وقت میں اب کوئی ہمارا خریرہ ملیرہ چچیرہ کوئی نہیں ہے اب کون جی طاقت ہے جو ہمیں قبارتی ہے وہ جو اسلام کا رشتہ ہے تو اسلام کے رشتے کی معدت ہنے تو ہمیں ایک قوم بنایا ہے اب کوئی طلب رہے گو ہم اس کے لئے کچھ کر سکتے ہوں تو نہ کریں یہ اسلامی اقومت کے خلاف ہے ہماری جوڑی ہے جو اس کر سکتے ہوں تو یہ حق پر قوم اللہ ہے ہمارا تاتانی کھوڑا ہے جو ہمارا کئی رشتہ ہے کوئی کی صوبے کا رہنے میں رکھوکے صوبے کا لیکن ہم ایک ساندور اللہ صاحب کی اعتمد کرنے کے لئے یہ تجار ہے کیوں یہ شعور ہمیں سنیتی پاوتین ہے اگر ہم سنین نہ ہوتے تو یہ قومی حجید ہماری نہ ہوتی ہیں تو جنہوں نے سندگیت کو کچھ دکھلائی ہے انہوں نے مسلمانوں کو قومی حجید سے معلوم کیا ہے اس لئے وہ بدتی سمجھائیے پہلے بدتی وہ محتضرے ہیں اور پہلی بدت صحاب کا امکار ہے صحاب نہیں مہنچتا صحاب نہیں مہنچتا وہ کہتے ہم فکرے سنی ہیں ان کو یہ بتلا ہے یہ پہلی بدت ہے اور یہ پہلی بدت جو کیا محتضران ہے اس لئے تو آل سنت میں تمہارا شمار نہیں ہو سکتا تمہارا شمار بدتیوں میں ہوتا ہے کیوں کہ صحاب سرکار میں پہنچایا ہے حضرت صحاب رضی اللہ عنہ کرتے ہیں صحاب رضی اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے تجھے کوئی خدمت کا موقع نہیں ملا کیا کروں کہ میری مائی شاہ کا کوئی فائدہ پہنچیں سمجھ میں آرہی یہ بات ہی ہے سمجھ میں بات ہی ہے صحاب رضی اللہ عنہ یہ شعور مقشا ہے وہ یہ بسنا ہے کہ زندگی میں تو ماں باپ یہ خدمت انحالت میں کافر بھی کرتا ہے محمد بھی کرتا ہے لیکن محمد کا انتیار دیا ہے کہ ماں باپ قبر میں بھی جلے جائے تو اس کو کوشش کرتا ہے کہ آپ کو قبر میں بھی کچھ رکھا pending صحاب رضی اللہ عنہ صحاب رضی اللہ عنہ باپ صحاب رضی اللہ عنہ قبر میں بھی کچھ رکھنا ضرور کی ہے صحاب رضی اللہ عنہ سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ حالق اپنے اپنے عامال ہم سے جو خود کیا اس کا فائدہ پہنچے گا سرکاری روال اللہ۔ صلوات و صاحب نے فرمایا ایک صدقہ کر کریں گے قدر یہ غریبات ہی ہی مرے پاس ہے میں نے بھی کہا ہی Creo مدینہ فریبہ کے رہنے والوں میں غریب ترین آدمیوں اس سرکاری والوں میں احساس ہم کہ خدر ملال آیا اس عالم میں آپ پوچھتے ہیں کہا تیرے گھر میں نموت بھی نہیں ہے اور وہاں تیرے بس جو بھی نہیں ہے کہا تیرے بس یہ چوارے پچھیں گھنیوں جو گلتی ہیں لوگ پشک کر 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 رکھ لیتے ہیں وہ بھی نہیں ہے کہ یہ تو ہیں یہ تین سوال سرکار میں کیوں کی ہے ایک تو نمت جو ہوتا ہے یہ دنیا کے ہر انسان کے گھر در خواب و قریب ہو یا نہیں ہو اور مالکی ریٹ میں غالب انکی اس کا لیت بھی بہت کا موقع باکی جیزوں کے مقابلے ہو رہا کسی رہی ہے پوچھا اور جو کے مطلب کیوں پوچھا جس طرح آپ نے دیکھا ہوتا ہمارے بھائی جل کے پاس زمینیں نہیں ہوتیں تو وہ کیا کاش کریں تو زمینداروں نے اپنے کھیتوں میں جو گندر کوئی بھی ہوتی ہے اور فضلیں وہ کتیا کوشیں ان کی بالیاں گر جاتے ہیں جو اس کو کٹتے ہیں جو فضل اٹھاتے ہیں تو اس وقت وہ کوشیں بالیاں گر جاتے ہیں تو غریبوں کے بچے جاکے وہ خوشیں چل لیتے ہیں اور گھر میں آکے ان کو بھوٹ کے صاف کر کے دانے بنا لیتے ہیں اس طرح غریب لوگ نئی فضلوں کا شعب بھولہ کر لیتے ہیں کسی طرح مدینہ صلیبہ میں گھنٹوں کلاشتے ہیں اسی جو کلاشتے ہیں تو جو کے لوگ خوشیں گر جاتے ہیں غریبوں کے بچے جاکے وہ چن کو لے آتے تھے اور ان کو کوٹ کے صاف کر کے جو بنا لیتے تھے وہ بھی موضوع میں ملی جاتے تھے اس لیے یہ بات بھی ان کے لیے عام حالات میں ممکن تھی لیکن چوہروں کا کیوں سے گر دیا جب آدیاں چلیں جھکڑ چلیں تو کچھی خجوریں گری جاتے ہیں تو کچھی خجوریں گری جاتے ہیں تو کچھی خجوریں گری جاتے ہیں اور درختوں کے نیزے سے چھوڑ کے گھر لیاتے ہیں امیروں کو تو بتا ہے خجوریں ہماری ہیں جب وقت آئے گا تو کٹ کے ہندورت کے مطابق ان کو کھائیں گے جب پکی گے تو لیکن غریبوں کے بچے میں بتا ہماری خجوریں نہیں ہیں تو اس طریقے سے مرس میں جو خروریں بھی لیتی ہیں وہ حاصل کر لینی چاہیے ہیں اس وجہ سے جا کے ان کو چل کے لیے آخر ان کے چلنے سے منع بھی کوئی نہیں کرتا جیسا ہماریاں چلنے سے لگتا ہے خریب آدمی کے بچوں کو ڈام کرنے ہیں اسی طریقے سے مدینہ طریقہ کے لینے والے نجو کے خوشیں چلنے سے کوئی منع کرتا ہے اور نظیری ہوئی خجوریں اٹھانے سے کوئی منع کرتا ہے اس وجہ سے صدقائے کے دین چیزیں پوچھیں آپ کے طرح میں بھی آؤں جب جائے گی صدقائے میں سامنے رکھ کے اس پر دعا مانگیں یہ صدقائے میں صدقائے میں خود کی صالح سواب کیا ہے صدقائے میں یہاں فشن راہے ہو کبھی آپ اپنے قلب میں کوئی جنازہ دیکھا ہوگا تو جنازے کے ساتھ تھوڑے سے گندم تھوڑے سے چھوڑے ہر میت کی بھانی کے ساتھ دے جاتے ہیں آدمی احران ہوتا ہے کہ یہ جنوں کو یہ گندم کو کیا کرے گا جن بھجوروں کو کیا کرے گا یہ سرمک کو کیا کرے گا کیونکہ ہندو تو نہیں کرتے ایسا سکھ تو نہیں کرتے ہم نے اپنے زمانے میں ہندو بھی بہت اچھی طرح سے دیکھے ہیں اور سکھ بھی بہت اچھی طرح سے دیکھے ہیں وہ ہمارے بڑے موت فکر تھے ہمارے پاس آیا جائے کیونکہ اپنی حجات کے لئے دعا کرائے کرتے ہیں ہمارے حجات سے تو ان کے رسول عواج کو بہت اچھی طریقے میں جان فرمان نے خود اپنے حجات سے دیکھا ہے کوئی اندو یا کوئی سے یہ کام نہیں کرتا پھر یہ مسلمانوں نے کس سے سیکھا ہمارے حجات سے خواہ و ادعاد کے مسلمان سے کون سے سیکھا ہوں ہمارے حجات کے لئے پہلے بھی یہ اسم پرسی ہے قرآن کا مطبئر سمیل من عنابہ علیہ تو اس کی پہلے بھی کرو جو خدا کی باردہ میں چھکا ہوا ہے یہ شاہد کہ جو آدمی اس سے بھڑا کرے گا اور مومنوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چھوڑ کرے گا حضرت عبداللہ علیہ وسلم مرآہو المسلمون حسامن فاہو اند اللہ حسامن فما رآہو المومن سیئن فاہو اسیئن جو جو بار مسلمان پرسند کریں وہ اللہ کی نظریبی پسندگیدہ ہوتی ہے جس کو مسلمان نہ پرسند کریں وہ اللہ کی بارگمی یہ اجماع امت کی بھی دلیل ہے محمد حسامن فاہو نے کہا کہ جسماع امت کو کیوں دلیل مانا گیا کہا جہاں اور مہت سارے نظریبوں میں سے یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس کو مومن اچھا سمجھے وہ اچھی رہی ہے جس کو مومن بڑا سمجھے وہ بوئی ہوتی ہے مومن سکار سے دیکھا کہ اس کی اچھائی گیلی تو مومنوں کی مسلمان کی بھی جلد نہیں ہے نارا تکبیر نارا رسال نارا حیدری نارا حیدری جزادہ وصل آزم زندہ وصل آزم اور اس کے پاس بیٹا کا تحقیشنا ہے تو حج کے موقع پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی یہ کہیں بدنی عبادت نہیں بخشی جا سکتی تو حجر بدن جب بخشا جا سکتی بہتری عبادت کیوں نہیں بخشی جا سکتی بہتر مانی عبادت نہیں بخشی جا سکتی بہتر مان اس پر غاق پھلتا ہے جب اس کا زواب بخشی جا سکتی بہتر مانی عبادت جس نے قریبات پڑے جاتے ہو وہ زمانی عبادت ہے تو زمانی عبادت نہیں بخشی جاتی حج کا موقع دیکھو زمانی عبادت نہیں بخشی جاتی ہے سنت اور جماعت کے عقیلے پر واضح روشنی پورے جاپے طریقے سے حج کے موقع پر پڑھتا ہے اور اس وجہ سے اس کا فضل پڑھ جاتا ہے کہ بہتری کام آپ دو چار دن ساتھ میں کی موجودگی پر کرتے ہیں بعض اگر میں نے دیکھا ہی نہیں یہ ان کا پرسند اگرہ پرسند معاملہ ہے یہ ان کی ذاتی رائع ہے ان کا ذاتی شعور ہے لیکن جس میں عالمی دور پر کل روح زمین کے مسلمانوں پر حج فرد ہیں اور مظیار ہے ایک کل کا نمائندہ اور اکثر بیش سلطانشون لوگ آئے ہوئے ہیں تو ان کی موجودگی میں یہ سارے کام کرنا اس بات پر سٹبلش کرتا ہے کہ بھمانگے دو حج سنیت میں عمل ہو رہا ہے اس سے اختلاف ہے آردھائی کے لئے وہ اس کا ذکر کریں آردھائی تو حج فرد سوالات کا جواب ہے اور اس میں ایک اور بات دعا کرتے ہیں مضرب کہتے ہیں آجدی والی شکل قنات کے دعا آجدی کے ساتھ دعا کرنا جو آجدی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے آجدی کے ساتھ کرنا ایک بار بار کرنا دو ان دوموں میں ایک خاص مناسبت ہے آجدی جیسے کرتا ہے تو بھی کھنا کی بارگاہ میں اپنے ایس کو پیش کر کے پروپردگار کی رحمت کو جوش میں لانے کی ٹرائی کرتا ہے لیکن یہ ساتھ وہ اپنی حالت خراب کرتا ہے اچھا بڑا بادشاہ ہے اپنے وقت کا تاج و تقس کا مالک ہے اور احرام بانے سے پہلے اس کے ساتھ پرسائج تھا اس کے بعضوں پر کرم تھے ایسے بیجز تھے جو اس کی سبیری آرکی کو اس کی اولیت کو اس کی سینی آرکی کو اتھائر کر رہے تھے اب وہ خود اس سے بتارے آجدو والی شکل بنائی اس سے یہ بات باتیں ہو جاتی ہے ماندنا ہو تو بکاریوں کی شکل بھاوٹ 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 ہمیں اپنے طور پر اللہ علاقہ میں آئیتیں اور اگر آپ بھلاہیاں ہیں اور دعا کے وقت آئیتوں کی شکل بنا لیتا ہے تو یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ یہ فریبی آدمی ہے ابھی یہ لوگوں کی خرصنیں کانٹ کر گیا ہے ابھی لوگوں کے جان و مال کو تباہ کر گیا ہے ابھی لوگوں سے رشتیں لے کر گیا ہے ایک بچہ جو سارا دن شرار سے کرتا ماں دیکھ رہی ہے در سے شیشے سے وہ دنیا بر کی شرار سے کرتا ہے اندر جاہتا ہے وہاں کے سامنے سے گفر لیڑی کر کے گھر ہو جائے ماں نہیں سمجھتا کہ یہ فریبی بچہ ہے ابھی میں شیشے سے دیکھ رہی تھی کیا کہ قرآن کا ساتھا جس وقت لوگ رشتیں لیتے ہیں ظلم کرتے ہیں لایکن سفانہ فیضل عدالتوں میں کرتے ہیں مظلوموں کو حق دائے کرتے ہیں دیکسوں کا مال سوا کرتے ہیں اب دل بدل میں گائی بڑتی چلی جاری ہے کلی کو مجھے دوسرے تارا تھا ایک سو بیز روپے کا ایک کیلو چینی ہے کچھ جگہ سو کے سامن سے یا ہلا کے سامن سے مطقہ لیتا ہے تو اگر کسی نہیں خریدے تو باقی چیزوں کے خریدے کے پاس ہی اس کے بات میں ذری رہتے ہیں تو ایسے حالات میں اگر وہ خاص اخرام کے وقت ہی آجدوں والی حضرت کنائے تو اس کا فرید شمال ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے اخرام باننے سے